جے ماتا دی جے ماتا کمکھیا کمکھے وردے دیوی نیل پرت واسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کمکھے کام سمپنے کام اشوری ہر بریے کام نام دے ہی میں نتیم کام اشوری نمستو تے کام دے کام روپستے صبح کے سرسے وی تے کرومی درشن دے ویم سر کام آر صدیت اوم مہی شانی مہا مہی چا منڈے منڈا مالی نی آیو آروج ی اشوری دے ہی میں دیوی پرمیشوری اوم جہنتی مگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہ صدہ نمستو تے اوم سرمنگل مانگلی شیوہ سروا سادی کے شرنی ترمب کے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشنی درگا چھے جائے کالوی ناشنی کالی جائے جائے اومارما برہمانی جائے جائے سیتارادہ رکمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سرشوری حری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم دیانی دھی کالی کالی مہا کالی کالی کے پاپ ناشنی کھڑک ہستے منڈ ہستے کالی کالی نمستو تے کالی کالی مہا کالی کالی کے پرمیشوری سروانند کری دیوی نارائنی نمست دے نیرہارہار دن سارا سدھا کرم بھاکل نیا نم داکنک جمپک دھام بوشام او دنگ وینکو جکمب منو حرانگی وانی نمامی من سا وصا ویبودی اوم ایم سرسوتی نمہ اوم ریم دندرگائی نمہ سرسوتی نمو نتیم بھدر کالی نمو نمہ وید ویدانت ویدانگ ویدیا شنانے بےوچا سرسوتی مہا بھاگے ویدیے کمل لوچنے ویدیا روپے ویشال آکشی ویدیہم دے ہی نمست دے اوم ایم ریم شریم کلیم واغوادینی سرسوتی مم جیوہاگرے ود ود کلیم شریم ریم گریم اوم یا جل جل پرجل اگنی روپائے اوم اوم ریم سرم جوالا دیوی نمو نمہ دیوی پرپن تاتی حرے پرسید پرسید ماترک جو کھلش پرسید ویشویشوری پاہی ویشونت میشوری دے ویترہ چرش شمم گروتی کلیانم آروجیم دھن سمبدا شتر بدھی وینا شای دیپ جوتی نمست دے یونی ماتر شریرہ کنجواسی نی کاما کام دا رجسولہ مہا تے جا کاماکشی دھیای تام صدا کام پریہ کام رتا کاما کام سروبینی کامی نی کامی نی کامیا کام کا کام جاننی کام اکھیا کام بیج اسطہ کام پیٹھ نیواسی نی کام دا کام ہا کالی کپالی کارالی کا تو دیو رادہ ٹرسٹ ستیوانی چینل کارتک ماس کا مہد اس کارتک ماس میں منشہ چاہے تو اپنے اس جنم کے اور پیچھلے جنم کے پاپوں کا ناش کر سکتا ہے دونوں جیون کے پاپوں کا ناش ہو سکتا ہے کارتک ماس کا پاپ ناش کرنے والا ہی مہینہ کہا گیا ہے کارتک ماس میں شاستر کے بارے شاستروں میں بہت کچھ کہا گیا ہے کارتک ماس میں منشہ کی سب ہی آوشکتہ جیسے کی اُتَّم سواست ہونا چاہیے پاریواری کننتی چاہیے دیو کرپا بھی چاہیے اور کچھ سمسیاں ہو سمسیاں بہت آسانی سے سلج جائے یہ سب چیز آپ کو کارتک ماس میں پرابط ہو سکتی ہے کارتک ماس میں برت اپواس جپ تپ اور دیپ دان کرنے سے مل سکتی ہے شاستروں میں کارتک ماس کو ہمارے بارہ مہینے ہوتے ہیں بارہ مہینوں میں سرسٹسٹ مانا گیا ہے دھرم شاستروں کے مطابق شاستروں میں وید ندیوں میں گنگا اور یوگوں میں ستیوک سرسٹ مانا گیا ہے اسی پرکار بھگوان وشنو کے اس کارتک مہینے جاگ جانے کی وجہ سے کارتک ماس کو بھی سرسٹسٹ مانا گیا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ دیو شہنی ایکہ دشی سے سری ہری وشنو سو جاتے ہیں اور دیو اٹھنی ایکہ دشی کو سری ہری وشنو اٹھتے ہیں اور یہ کارتک مہینے میں ہی اٹھتے ہیں اس لیے سرسٹسٹ مانا گیا ہے اب اسکند پران میں آتے ہیں تو بھگوان شیو اور ماتا پاروتی کے پتر کارتک نے تار کا سدھ راکشش کا ود کیا تھا وہ بھی اسی مہینے میں کیا تھا اس لیے اس مہا کا نام کارتک پڑا ساتھ ہی بھگوان شری ہری وشنو نارائن روپے دھرتی پر جل میں وشرام کرتے ہیں کارتک مہینے میں جو ہے پاپ ناش کر کے مہینے کارتک مہا میں منش جاہے تو اپنے پاپوں کا ناش کر کے اپنے سنکھٹوں کو دور کر سکتا ہے اور دھن سکھ سمردی شانتی اور نیرو کی جیون پرابت کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ نیم بنائے گئے ہیں کارتک مہینے میں سوری ادھائے کے پہلے اسنان دھیان کر لینا چاہیے اور ایک سمیہ پہ بھوجن کرنا چاہیے چوئیس گھنٹے میں کوئی بھی ایک سمیہ آپ فکس کر لیں اسی سمیہ پہ بھوجن کرتے ہیں رو جانا ندی میں بہتے پانی کے کنارے دیپ دان کیا جاتا ہے جس سے پاپوں کا ناش ہوتا ہے روگوں کا ناش ہوتا ہے اسکند پران میں بھی کہا گیا ہے کہ آرگتہ پردھان کرنے والا روگ بناشک صد بدھی پردھان کرنے والا ماں لکشمی کی سادھنا کے لیے کارتک مہ سب سے سروششت ہے یعنی کارتک مہینے میں پورے کارتک مہ میں آپ ماں لکشمی کی سادھنا کر سکتے ہو جس وقتی کو بھی ماتا لکشمی کی سادھنا کرنا ہو کارتک مہ میں وہ دیولادہ ترسے سے سمپر کر سکتا ہے اور جن وقتی کو پچھلے جنم کے انسار جن پتری کے انسار بھینکر پاپ کرم کیا ہو اس جنم میں اسے سکھ نہیں ملا ہو وہ وقتی بھی کارتک مہ سکمی دیولادہ ترسے میں آ کر کہ اپنے پاپوں کا ناش کر سکتا ہے ایسی مانیتہ ہے کہ کارتک مہ میں سبھی دیوی دیوتا کی پراتھنا پوجن ارچن ستھا پوروک کرنے سے منو کامنا شکر پونہ ہوتی ہے اور یہ کارتک مہ جو ہے ماتا لکشمی جی کو بہت زیادہ پری ہے اسی لیے اس کارتک مات میں ہی مہا لکشمی پوجن بھی آتا ہے وہ کارتک اماوسیا کا مہینہ تو کالی ماں کا بھی بہت مہتپونڈ دن ہوتا ہے جو منوش کارتک اماوسیا کی رات کو سمپون راتری کو جگ کر کے ماں بھگوٹی آدھے کالی کی پوجن ارچن کرتا ہے اسے مہا کالی لکشن کالی کن کالی کالی سمشان کالی بھدر کالی یا جو بھی کالی ماں ہے ان کی کرپاہ وشی پراک تو ہوتی ہے کیونکہ وہاں مہا راتری کہلاتی ہے جیسے چار راتریہ ہوتی ہے اسی میں ایک دیوالی بھی اسی میں شامل ہوتی ہے یہ مہتپون رات ہوتی ہے اور کارتک ماس میں سری حریف وشنو اور ماتا لکشمی کی پوجنہ کے ساتھ ساتھ سورید کے پودر یم راج کی بھی پوجا ہوتی ہے دھنوانتری کی بھی پوجا ہوتی ہے گووردھن جی کی بھی پوجا ہوتی ہے سری کرشن جی کی بھی پوجا ہوتی ہے اور بھگوان چتر گپت کی بھی پوجا ہوتی ہی ہوتی ہے اس مہینے میں یعنی کارٹک مہینے میں سب ہی دیوی دیوتاو کو جو جندگی میں اتیت داوشک ہیں جن کی کرپہ اتیت داوشک ہے جسے دھنوانتری کی پوجہ نرچن کرنے تو ان کی کرپہ پرابت ہوگی تو آپ بیمار نہیں پڑھو گے بھگوان چتر کپتہ جی کی پوجہ کرنے سے آپ کے کافی کچھ پاپوں کا ناش ہو سکتا ہے سورپتریم کی پوجہ کرنے سے آپ کو یم پاس سے مکتی مل سکتی ہے یعنی کارٹک مہینے کے اندر دیوی دیوتاو کی پوجہ کرنے کا ویدھان بتایا گیا ہے اور کرنا چاہیے تاکہ آپ پچھلے جنم کے پاپوں کا ناش کر سکیں اس کارٹک مہینے میں افرت کرنا چاہیے اسنان کرنا چاہیے اور دان دینے کا بھی بہت بڑا مہتو ہے اس سے پاپ کا ناش ہو کر سکھ شانتی اور موکش کی پرابتی ہوتی ہے ایک آدشی بھی ہوتی ہے تنسی ویوہا بھی ہوتا ہے اور کارٹک پورنیما کا بہت مہتو ہے تو آپ ویوسائی جیون میں اور ویقتی کا جیون میں اپنی بہت ساری بادھا کسٹ پریشانی ان کو دور کر سکتے ہو کارٹک ماس میں آپ کو جو بھی منوش آپ کے پریوار کا یا آپ کے دوست مطرگن جو بہنگ کر پریشانی میں ہو تنتر منتر کالا جادو سے پریشان ہو پیشلے جنم کے کرمے کے پاپ کرموں کا دوش ہو تو کارٹک ماس کا یہ مہت ان کو اوش بتائیں ان کو اپھاروٹ کریں تاکہ وہ بھی سکھی رہ سکے اور آپ بھی اس کو سنیں تاکہ آپ بھی سکھی رہ سکو یہ ست یہ ہے کہ کارٹک ماس کے بارے میں سب ہی قریب قریب ادھیکانشتہ پورانوں میں بتایا گیا ہے کہ منوشی کے جیون کی بادھاؤں کو دور کرنے کے لیے اس سے اچھا اچھت سمیں نہیں ہوتا ہے اس مہاں میں کارٹک ماس میں دن میں نہیں سونا چاہیے اور سادھک منوشی کو تو بالکل بھی نہیں سونا چاہیے ایک سادھک منوشی کو کارٹک ماس کے اندر زیادہ سے زیادہ ندی میں اسلان کرنا چاہیے اور وہیں پہ بیٹھ کر کے جب تب کرنا چاہیے تو اس کو سدھی بھی پرابط ہو سکتی ہے کیونکہ پیچھلے جنم کے کرم کے انسار پاپ کرموں کا ناش ہوگا تو جب پاپ کرموں کا ناش ہوگا تو ہی سدھیاں پرابط ہوگی سبھی سادھک لوگ بھی اس بات کو سمجھیں کہ کارٹک ماس کا بہت بڑا مہتو ہے اور ان سب کو جب تک کارٹک ماس میں آپ سبھی دیوی دیوتاؤں کو نہیں پٹاؤگے نہیں ان کی پوجہ نرچن کروگے تو آپ کو سدھی ملنے میں بھی شنشہ ہے ایک اچھا گروہ وہی ہوگا جو آپ کو اچھی سلاہ دے گا میں آپ کو یہ بھی کچھ سٹی سلاہ دے رہا ہوں چاہے آپ کے گروہ نے نہ بتایا ہو تو بھی میں بول رہا ہوں کہ ایک سادھک منوشی کو کارٹک ماس کا اپواس کرنا ہی کرنا چاہیے کارٹک مہینہ اوش منانا چاہیے دن میں بلکل بھی نہیں سونا چاہیے یدھی وہ سادھنا کر رہا ہے تو اسے اسری کے ساتھ نہیں سونا چاہیے اسری کے آشدہ آوستہ میں بھوجن پرسادی نہیں کھانا چاہیے اور سیم بنا کر کے بھوجن کھانا چاہیے اسری کو چھونا بھی نہیں چاہیے اور کارتک ماس کے اندر دیپ دان کرنے سے پاپو کا ناش ہوتا ہے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ دیپک کا ویسرجن کریے آپ نہیں کر سکتے ہو کسی اور کو سنکلپ دے کر دیپک کا ویسرجن کرا سکتے ہو پنی آپ کو اوشی پرابت ہوگا جائمہ تادی جائمہ کامکیا اوم کلیم کشنائنمہ کارتک ماس میں اس منطر کا جب زیادہ سے زیادہ کریں اوم نمو بھگوٹے واسودے وائے اوم نمو نارانائیں اوم لکشوی نارانائیں نمہ سری سکتکا پورو سکتکا اس کارتک ماس میں ادھک سادھک پاٹ کرنا چاہیے تو آپ کو نشیط طور سے سکھ سمردی شانتی اوشی پرابت ہوگی نیرو کی کائیابی پرابت ہوتی ہے مانو یا نہ مانو یا پونتہ ستی ہے ماننا یا نہیں ماننا آپ کے بیویق پر نربھر کرتا ہے کہ آپ کیا سوستے ہیں یدی آپ دھناتمک روپ سے سوستے ہیں تو نشیط طور سے ماننے کا پورے پریاز کرو گے انیتہ کوئی بات نہیں آپ کی اچھا یدی آپ کسٹ میں ہی جینا چاہتے ہیں تو آپ جیئے ہمارا کیا ہمارا دھرم تھا آپ کو گیان دینا ہم نے آپ کو گیان دے دیا ہم نے اپنے اشت کے آدیش کا پالن کیا اب آپ کی باری ہے کہ آپ ان نیم قانون کا پالن کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یدی آپ کے بھاگے میں سکھ لکھا ہے تو آپ آوشی کرو گے یدی آپ کے بھاگے میں کسٹ لکھا ہے تو نہیں کرو گے پھر کسی کے سامنے دھینو را مت پیٹو پھر کسی کے سامنے سیر مت پھوڑو پھر کسی کے سامنے جا کر کے رو مت کہ بھگوان میں نے کبھی جندگی میں سکھ نہیں دیکھا تو آپ کو گیان ہی نہیں تھا کہ سکھ کیسے لیا جائے پچھلے جنم کے پاپوں کا جب تک ناش نہیں کرو گے آپ کو سکھ کی پرابطی کیسے ہوگی اور پچھلے جنم کے پاپوں کا ناش کرنے کے لیے گریبوں کو بھوجن کرانا پڑتا ہے گریبوں کو کمبل وطن کریے تھنڈے کے دن میں گریبوں کو وست کا دان کریے گریبوں کو ان کا وطن کریے صبح صبح جب بھیکاری لوگ مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اس سمائے پہ ان کو ٹوست بریڈ اور دودھ یا پھر چائے دان دیجئے ان کی آتما ترپ تو ہوگی آپ کو آشیرواد اوشی پرابط ہوگا ان کو سبیرے سبیرے آٹھ بچے آپ اٹلی دے سکتے ہیں دان میں دوسا دے سکتے ہیں پوری دے سکتے ہیں پراتھا دے سکتے ہیں پوہا دان دے سکتے ہو جلے بھی کا دان دے سکتے ہو سمو سے کچوری دے سکتے ہو جو آپ کی اچھا ہو دان دیجئے پن دان اوشی دیجئے کیونکہ دان دینے سے پاپ کٹتے ہیں اور پاپ کٹنے سے سکھ کی پرابطی ہوتی ہے نیرو کی گایا پرابط ہوتی ہے مانو یا نہ مانو یہ پونتہ ست ہے اب آپ کی اچھا گیند اب آپ کے پالے میں ہے آپ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گیان نہیں تھا بھگوان بھی آپ سے پوچھے گا تو آپ کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ہاں میں نے گیان پرابط کیا تھا پر میں نے اس پر بشواس نہیں کیا اب ہر چیز آپ کی اوپر نرور کرتی ہے جائے ماتا دی جائے مہ کمکیا جائے مطابعہ اکیر ہے موسیقی